البدایہ والنہائیہ ابن کسیر نے لکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب منسند خلافت پر تھے امیر المومنین تھے آپ نے فرما زمانہ مجھے بڑا دلیر مانتا ہے مگر میں ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو دلیر نہیں مانتا اس پر آپ نے حوالہ دیا پھر رئیس علیہ نہیں مانتا کہ مکی زندگی جب کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا جب گھر کا اڈریس پوچھنا بڑا مشکل تھا اس زمانے میں علل اعلان ڈنکے کی چھوٹ پہ جس نے آپ نے عشق کا لوحہ منوایا ہے اس عاشق کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے چونکہ راوی خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی بچے تھے لیکن کردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ دن دیارے مکہ مکرمہ کے چوک میں قریش مکہ نے سرکار پہ حملہ کر دیا تو مولا علی کہتے ہیں کوئی ہم میں سے ایسا نہیں تھا کہ جو اعلانیاں ٹکرا جائے مشرقین سے انہیں بچدائی دنوں میں یہ صدیق اکبر کو میں نے دیکھا کیسے جس کو اب کہتے ہیں کمنڈو ایکشن اکیلے ابو بکر نے ان سب کو مار بگایا کیسے کسی کو مکہ مار رہے تھے کسی کو ٹھڑا مار رہے تھے پاؤں سے یدربو حازہ ویتلتلو حازہ اور صرف مارہ ہی نہیں پھر ساتھ زبان سے یہ کہا اتقتلون رجلن نئی یقول ربی اللہ وہ بے شرموں اس محبوب پہ حملہ آور ہو گئے ہو جو تجھے ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں تو کہا میں قائل ہوں صدیق اکبر کی شجاعت کا میرے سامنے کی بات ہے اور کوئی نہیں تھا ابھی امت میں جو اس طرح پنجہ آزمائی کرتا پورے کفر سے جس نے اکیلے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کی شان پہ پہرا دیا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے ہی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ